حفید بٹی صاحب کو بال لگائیں گے پیارے دوست ہیں دباہ دے رہے ہیں بڑے پیارے دوست ہیں دیکھ سے نیکٹک ہو رہی ہے مکسل مکسنگ ہو رہی ہے سائیڈوں کی ساری مکسنگ ہو رہی ہے بٹی صاحب کو بال لگ چکے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں جس وقت جو نمبر ون کام کر رہے ہیں وہ گجران والا ہیر کلب میں ارشد بھائی کر رہے ہیں نویر بٹی صاحب سے پوچھنا جائیں گے کیا پغام دینا جائیں گے پاکستانی دوستوں کو جو گنجے پن کا شکار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی دوستو میرا نام نویر بٹی ہے میرا تعلق اسلام آباد سے ہے دوستو جو لوگ پورے پاکستان میں گنجے پن کا شکار ہیں میری ان سے یہ اپیل ہے کی طرف مت جائیں سرجری میں میرا بارہ سال کا میں پہلے پچھلے انٹرویو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بارہ سال میں مجھے سرجری کا کوئی ریسلٹ نہیں ملا میرا ستر اسی زار پیہ سرجری پہ لگا مجھے وہاں پہ ٹانکیں لگے ٹریٹمنٹ کروانی پڑی اور اس میں آپ کو بقیدہ سوئیاں لگا کر جو ہے وہ آپ کے سرجری کی جاتی ہے جو کہ بہت ہی تکلیف دے عمل ہے اور تین انچ چوڑی اور تین انچ لمبی اور ڈیڑھ انچ چوڑی پٹی وہ آپ کی پیچھے سے نکالتے ہیں جس میں سے دوستو روٹس نکلتے ہیں اور ان روٹس کو بارہ سال کا اس کے اوپر کام ہوا یعنی کہ بارہ سال میں اس کا کسی قسم کا کوئی ریسلٹ نہیں آیا آپ میری پچھلی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں بارہ سال کے انتظار کے بعد بار بار ڈاکٹر کے پاس جانے کے باوجود بار بار ان سے مشورہ کرنے کے باوجود مجھے اس میں کسی قسم کا کوئی ریسلٹ نہیں ملا پی آر پی کی طرف میں گیا پندرہ زار پر میں نے اس پہ زائر کیا زائر کیا سارا مجھے کسی قسم کا کوئی ریسلٹ نہیں ملا ریسل میں نے کھائی ہے پورا ایک سال میں نے میڈیسلز کھائی جو ڈاکٹر نے مجھے سپری بتایا تھا میں نے سپری یوز کیا اور مجھے کسی قسم کا کوئی ریسلٹ نہیں ملا میں نے اسی ہزار پی کی سرجری کروائی اور تقریباً تیس سے چالیس ہزار پی کی میں نے میڈیسلز یوز کی سپری یوز کیا اور اس کے بعد جود کوئی ریسلٹ نہیں نکلا میرا ایک لاکھ بیس ہزار پیار ٹوٹل ڈوب گیا اس کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ مجھے جو ہے وہ اب ہیر یونٹ کی طرف جانا چاہیے تو میں نے جب اس کو سرچ کرنا شروع کیا تو مجھے وہاں پہ تو میں نے یوٹیوب پر سرچ کیا تو وہاں پہ مجھے گجرا والا ہیر کلب کا اڈریس ملا جب میں نے سرچ کرنا شروع کیا تو مجھے گجرا والا ہیر کلب جونسا ہے وہ نظر آیا جب اس کے یوٹیوب کی ویب سائٹ پہ جب آپ اندر جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ ہزاروں ویڈیوز وہاں پہ آپ کو مل جائیں گی تو میں نے جب اس کو سرچ کرنا شروع کیا تو مجھے یوں لگا میں نے جو ہے پھر اس کے پر سرچ شروع کیا میں نے جو ہے وہ تیس چالیس ویڈیوز دیکھی لیکن مجھے گجرا والا بہت دور لگا میں نے پنڈی میں پورا سیڈ اپ چیک کیا میں نے پانچ چھے لوگوں کے پاس گیا میں کہیں سے مطمئن نہیں ہوا عباد اور پنڈی میں میں نے بہت دھیر سارے ہیر کلپز کا ویزٹ کیا ان کے پاس ٹوٹل چار سے پانچ یونٹس موجود ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور ان کا ریڈ بھی بہت زیادہ تو جب میں نے عرشد بھائی کو کانٹیکٹ کیا عرشد بھائی کو کال کیا آپ کو عرشد بھائی کا نمبر یوٹیوب پہ فیس بک پیٹر پہ آپ کو بہ آسانی مل جائے گا ان کا کمپلیٹ اڈریس ان کا کمپلیٹ فون نمبر آپ کو بہ آسانی مل جائے گا میں نے جب ان سے کانٹیکٹ کیا تو میں اس رمباد سے گجناوالا یہاں پر چار ساڑھے چار گھنٹے کا سفر تیہ کر کر آئے ہوں اور یہاں پر جب میں پہنچا تو میں حیران رہ گیا کہ عرشد بھائی کے پاس ایک سو بیس قسم کے یونٹس یہاں پر موجود ہیں ہر قسم کی ورائیٹی میں ہے یہ سمسطہوں کے پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ورائیٹی جو ہے وہ عرشد بھائی کے پاس موجود ہے گجناوالا ہیر کلب آپ یہاں پر آئیں آپ کی جتنی بھی رینج ہے دس ہزار سے لے کے پندرہ ہزار بیس ہزار پچیس ہزار تیس ہزار سے لے کے ستر ہزار اسی ہزار تک یونٹس ان کے پاس موجود ہیں اور صرف یونٹس نہیں یوکی یونٹ اسٹریلیا یونٹ یو ایس اے یونٹ میراج یونٹ بے شمار ورائیٹی ان کے پاس موجود ہے اور اس سے بھی جو بڑی چیز یہ ہے کہ عرشد بھائی کا اخلاق عرشد بھائی مجھے خود باہر سے رسیف کرنے کے لیے آئے انہوں نے انتہائی بلکل ایسا مجھے یہاں پر محول دیا جیسے گھر کا محول ہوتا ہے اس کے بعد اس سے جو بڑی بات یہ ہے کہ عرشد بھائی جو ان سے ہے وہ کٹنگ خود کرتے ہیں میں نے جتنے بھی لوگوں کا وزٹ کیا میں نے جتنے بھی لوگوں کا کام دیکھا میں ایونٹ کے لاہور تک میں گیا ہوں میں نے جتنے لوگوں کا کام دیکھا ہے وہ لوگوں نے آگے کاری گھر رکھے ہوئے ہیں ان کو کٹنگ کا پتہ ہی نہیں ہے ان کو فکسنگ کا پتہ ہی نہیں ہے جبکہ عرشد بھائی نے مجھے یہاں پہ فکسنگ کے آٹھ نو طریقے بتائیں ہیں یالو ٹیپ سے فکسنگ ہوتی ہے بلو ٹیپ سے فکسنگ ہوتی ہے ریڈ ٹیپ سے فکسنگ ہوتی ہے کلپوں سے فکسنگ ہوتی ہے وائٹ ٹیپ سے فکسنگ ہوتی ہے الٹرا ہول نو شائن سے فکسنگ ہوتی ہے گلیو سے فکسنگ ہوتی ہے شد بھائی نے مجھے وہ تمام کے تمام طریقے بھی سکھائے کہ کل کل آنکو آپ کو اتنے دور نہ آنا پڑے جو کہ آپ کو پورے پاکستان میں کوئی بھی نہیں سکھائے گا اگر ویب سائٹ پر جائیں یوٹیوب پر جائیں تو کوئی بندہ آپ کو یہ ہیر پلانٹ لگاتے ہوئے یا یہ میراج لگاتے ہوئے آپ کو نہیں دکھائے گا اور ان کی تمام کی تمام ویڈیوز میں کٹنگ تک کا طریقہ کار بھی نظر آئے گا ارشد بھائی جو ہے ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ کٹنگ خود کرتے ہیں اور بہت ہی نیٹ کام کرتے ہیں بہت ہی نیٹ فکسنگ کرتے ہیں آپ میرا یہ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دوستو اس طرف سے دکھانا چاہوں گا آپ کو لک نظر آ رہی ہوگی کٹنگ نظر آ رہی ہوگی یہ ارشد بھائی نے خود اپنے ہاتھوں سے کی ہے یہ دیکھیں اور آپ یہاں سے دیکھیں کہیں سے آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ یہ آپ کے وگ لگی ہوئی ہے دونوں طرف سے آپ کو اپنے بال دکھانا چاہ رہا ہوں یہ دیکھیں یہ ارشد بھائی نے مجھے خود فکسنگ کی ہے ارشد بھائی نے یہ میری خود کٹنگ کی ہے آپ یہ دیکھیں اور بہت زبردست لک میں نے ارشد بھائی کو میں نے اپنی ایک پکچر دکھائی تھی کہ میں نے ہمیشہ سے چھوٹے بال رکھے ہیں اور جو ہے آپ نے میرے اسی طرح کے بال بنانے ہیں تو ارشد بھائی نے ہو بہو جو ہے میرا وہی سٹیل بنایا ہے میں اتنے دور جو راول پنڈی سے گجرہ والا یہاں پر آیا ہوں میری تمام کی تمام تھکن جنسیہ وہ دور ہو گئی ہے راول پنڈی سے یہاں گجرہ والا آنے کا جو میرا مقصد تھا وہ مقصد میرا حل ہو گیا میرے پیسے بھی پورے ہو گئے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں جس وقت جو نمبر بن کام کر رہے ہیں وہ گجرہ والا ہیر کلب میں ارشد بھائی کر رہے ہیں تو ارشد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ ارشد بھائی آپ کی پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ I love you پورے پاکستان سے جو بھی دوست بھائی مجھے سن رہے ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں ان تمام بھائیوں سے میری یہ اپیل ہے کہ اگر وہ گنجے پن کا شکار ہیں اور اگر وہ ہیر یونٹ لگوانا چاہتے ہیں تو وہ گجرہ والا ہیر کلب ارشد بھائی کے پاس تشریف لائیں پورے پاکستان میں سے کوئی بھی دوست مجھے سن رہے ہیں پنڈی، اپٹاباد، مری، ہریپور سیالکوٹ، پشاور، گجرہ والا سیالکوٹ، سرگودہ پورے پاکستان سے جو بھائی مجھے سن رہے ہیں ان تمام بھائیوں سے میری اپیل ہے کہ اگر وہ گنجے پن کا شکار ہیں تو وہ گجرہ والا ہیر کلب تشریف لائیں ارشد بھائی سے کنٹیکٹ کریں ارشد بھائی سے ملیں ان سے کٹنگ کروانے کے لیے یا یہ بال لگوانے کے لیے جب آپ نے آنا ہو تو پہلے آپ ان کو کال کریں اور ان سے پہلے نمبر لیں اور پھر آپ ارشد بھائی جو ہے وہ بہت زیادہ بیزی ہوتے ہیں بہت زیادہ مصروف ہوتے ہیں ابھی میرے پیچھے بھی سات آٹھ لوگ ویٹنگ لسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے جب بھی آنا ہو آپ بقیدہ کال کر کر آئے ہیں یوٹیوب پہ فیس بک پہ ٹویٹر پہ ہر جگہ پہ ارشد بھائی کا نمبر ارشد بھائی کے گجرانوالا ہیر کلپ کا جو ہے وہ اڈریس بھی موجود ہے تو آپ جب آئیں گے تو آپ کو آسانی سے ٹائم مل جائے گا ورنہ آپ کو بہت زیادہ ویٹ کرنا ان کو دوننا جو ہے وہ بلکل مشکل نہیں ہے میں جب راول پنڈی سے چلا تھا تو میں نے گوگل میپ پہ لکھا گجرانوالا ہیر کلپ تو ان کی پوری کی پوری لوکیشن آگی مجھے ان کو بار بار تنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی میں نے بلکل ان کے دروازے کے سامنے پہنچ کر ارشد بھائی کو کال کی یہ بڑا آسان لوکیشن ہے ان کی بڑا ایزی لی بندہ پہنچ جاتا ہے اور ارشد بھائی کی بہت بڑی مربانی کی ارشد بھائی ہمیں خود نیچے سے رسیب کرنے کے لیے آئیں دوستو ہیر یونٹ لگانے کے بعد آپ اس میں شیمپو کر سکتے ہیں اس میں آئل لگا سکتے ہیں اس کو تیل لگا سکتے ہیں اور ارشد بھائی نے مجھے تمام کے تمام طریقے بتائیں ہیں کہ اس کو ہم کس طریقے سے زیادہ عرصے تک سیف رکھ سکتے ہیں تو دوستو اس کو پہننے کے بعد میں موڈسائکل چلا سکتا ہوں ہیلمٹ پہن سکتا ہوں میں کھیل کود سکتا ہوں جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں ننجا مارشل آرٹس کا ٹیچر ہوں اور اس کیپ کی وجہ سے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ گیم کے دوران میں یہ کیپ نہ اتر جائے اور میں ڈپریشن کا شکار ہو رہا تھا اور اب بہت سانی میں ہر کچھ کر سکتا ہوں یہ انتہائی مضبوط وال ہیں میرے پچھلے کلپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ارشد بھائی نے کتنی زور زور کی ان کو کھینچا یہ اترتا نہیں ہے یہ فکس ہوتا ہے اور اس کی جو ہے ریفریکش آپ نے اس کو کروانا ہوتا ہے چھبیس سے تیس دن کے بعد تو وہ آپ خود بھی بہت سانی کر سکتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کو لگانے کے دس طریقے ہیں سارے کے سارے طریقے ارشد بھائی نے ہمیں سکھا بھی دی یہ جو میرے بال لگے ہوئے ہیں یہ میں نے نون سرجیکل طریقے سے لگائے ہوئے ہیں اس میں کسی قسم کا کوئی چیرہ نہیں لگتا کوئی ٹک نہیں لگتا کسی قسم کی کوئی آپ کو تکلیف کوئی سرجری نہیں کروانا پڑتی اور لک دیکھیں اور انتہائی مضبوطی اور انتہائی زبردست دوستو اس یونٹ کو استعمال کرنے کے بعد آپ شاور لے سکتے ہیں آپ نہا سکتے ہیں آپ ان کو شمپو کر سکتے ہیں آپ ان کو تیل لگا سکتے ہیں اس کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا صرف اس کو آپ نے ریفرش کرنا ہوتا ہے چھبیس سے تیس دن کے بعد تو یہ بہت جو ہے وہ بہت ہی آسان طریقہ ہے مجھے ارشد بھائی نے سارے طریقے سکھا دی ہیں اور یہ بہت آسانی سے آپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی آپ کو ٹیبلٹس دکھانی پڑتی کوئی آپ کے پیسے ضائع نہیں ہوتے اس کے اندر اور میں جو ہے وہ ٹیبلٹس کھا کھا کے اور سرجری کروا کے جو پیچھے کے جو بال تھے میں نے وہ بھی سارے خراب کر لیا آگے کے تو آئے نہیں اور جو پیچھے کے تھے وہ بھی میرے خراب ہو جو پہلی سرجری میری ہوئی تھی اس میں میرا 80,000 پر لگا ہے اور وہ صرف یہ یہاں سے لے کے یہاں تک اتنے بال انہوں نے لگائے اور پیچھے وہ واپس رہ گیا اور ڈاکٹر مجھے کہتے ہیں کہ جی اب آپ کو دوسری سرجری کروانی پڑے گی دوبارہ سے یعنی کہ 77,000 پر لگاؤ اور پھر جو میڈیسنز کھاؤ وہ 1,2,000 پر بعد چلی جاتی ہے تو جب میرا پہلی ہی ریزلٹ نہیں آیا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ میں دوبارہ سرجری کروانی پرداش کروں اور اتنے پیسے ضائع کروں امام پاکستانی بھائیوں سے یہی گزارش ہے جو بھی گنجے پن کا شکار ہیں وہ جو ہے گجناوالا ہیر کلپ کو ٹریس کریں ان کی ہزاروں ویڈیوز یوٹیوب پہ فیس بک پہ ٹویٹر پہ پڑی ہوئی ہیں وہ آپ دیکھیں اور اس کے بعد جو ہے ان سے ٹائم لیں ان کو کال کریں اور ان کے پاس گجناوالا ہیر کلپ میں تشریف لائیں ارشد بھائی کو ڈھونڈنا کوئی مشکل کام نہیں ہے ارشد بھائی جونسہ یوٹیوب پہ فیس بک پہ ٹویٹر پہ ہر جگہ پر موجود ہیں ان کا پورا کمپیٹ گجناوالا ہیر کلپ کا جو اڈریس ہے وہ بھی آ رہا ہے آپ ان کو بہت آسانی ٹریس کر سکتے ہیں آپ ارشد بھائی کو کال کریں ان سے ٹائم لیں اور اس سے بھی ایک اور آسان بات یہ ہے کہ ارشد بھائی کا جو ہے وہ ایک ماہ میں ایک وزٹ جونسہ ہے وہ اسلام آباد میں بھی ہوتا ہے تو اگر کوئی بندہ اتنا سفرت ہے نہیں کر سکتا تو آپ ان سے اسلام آباد میں بھی ٹائم لے کر ان سے ماہ میں ملاقات کی جا سکتے ہیں میں ارشد بھائی کا بہت بہت دل سے مشکور ہوں بہت ان کا شکریہ دا کرتا ہوں ارشد بھائی نے مجھے بلکل بھائیوں کی طرح ٹویٹ کی ہے اور گجناوالا ہیر کلپ کا میں بہت مشکور ہوں ان کی پوری ٹیم کا میں بہت مشکور ہوں گجناوالا ہیر کلپ زندہ بات ارشد بھائی ایلووووو موسیقی